پارن فنڈنگ کیس پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سیکنڈل ہے جس کا مرکزی ملزم عمران احمد نیازی ہے جس جرم کا اطراف ہو چکا ہے اس کا الیکشن کمیشن پارن فیصل جنا ہے پی ٹی ایم کے آئندہ جلسوں کا شیڈیول جاری اکیس چنوری کو کراچی میں اسٹرائیل نامنظور ریلی نکالے گی پانچ فروری کو لیاقت باغ راول پنٹی میں ایک جہتی کشمیر جلسہ ہوگا نو فروری کو حیدر آباد اور تیرہ فروری کو سیالکوٹ میں ریلی اور جلسہ ہوگا سولہ فروری کو پشین تائیس فروری کو سرگودہ میں جلسہ ہوگا ستائیس فروری کو خزدار میں ریلی کے بعد لانگ مارچ کا فیصلہ ہوگا مولانا فضل رحمان کی پی ٹی ایم اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ مریم نواز بولی اکتیس جنوری کی ڈیڈ لائن کے بعد تیہ کریں گے کہ آئندہ کیا کرنا ہے پی ٹی ایم کا کل الیکشن کمیشن کے سامنے بھرپور احتجاج کا اعلان آج پھر شکست خردہ ناصر کا اکٹھ ہے جو اپنی سیاست اور دولت بچانے کی حکمت عملی ترتیب دے رہا ہے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹوئیٹ مزید کہا یہ اتحاد ذاتی مفادات کی نا اتفاقیوں کے گرد گھوم رہا ہے ناکامی رسوائی اور حزیمت ان کا مقدر ہے شہباز گل بولے پی ٹی ایم کے پاس واضح ایجنڈا موجود نہیں استیفے لانگ مارچ احتجاج سب خاک ہو چکا چیرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اپنے بڑوں کے منصوبے آگے لے کر چل رہے ہیں عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ ایک کروڑ گھر بنائیں گے وہ گھر نہیں بلکہ ایک سازش تھی اس حکومت نے اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے پلان بنائے ہوئے ہیں سکھر میں مزدور سٹی کے افتتاہ کے موقع پر خطاب مزید کہا سنت کے جزائر اور پنجاب کے راوی ریور کی زمینوں کو برباد کیا جا رہا ہے تجاوزات کے نام پر غریبوں سے گھر چھینے جا رہے ہیں براڈ شیٹ کیس کے فیصلے میں موجود حقائق منظر عام پر لائے جائیں ملکی دولت لوٹ کر باہر لے جانے والے احتساب سے نہیں بچ سکتے وزیر آزم عمران خان کی حکومتی راہنماؤں کے اجلاس میں ہدایت مزید کہا الیکشن کمیشن کی جانب سے فورن فنڈنگ معاملہ اٹھایا جانا خوشائند ہے پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو عوام کی فنڈنگ سے وجود میں آئی اجلاس میں براڈ شیٹ معاملے پر پانچ رکنی کمیٹی بنا دی گئی وزیر داخلہ شیخ رشید کی پی ڈی ایم کو وارننگ کہا جلسے میں مدرسے کے بچے لائے گئے تو قانون حرکت میں آئے گا ایک شخص جس کی چوری پکڑی گئی وہ ہائلائٹ ہوئی وہ سپریم پورٹ تک معاملہ گیا وہ ڈسکوالیفائے ہو گئے اس کے باوجود ان کی پارٹی اور کچھ لوگ ان کو آج بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں جب تک آپ برے کو برا سمجھیں گے نہیں برا کہیں گے نہیں آپ کیسے اس حمل کو بڑھا سکیں گے کسی چیز کو قانون کے مطابق قانون کے پروسس سے گزار کے سزا دلوانا بڑا جو گئی ہے حکومت نے براڈ چیٹ کے ساتھ ہونے والا معاہدہ پبلک کر دیا میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے مشیر احتساب شہزاد اکبر بولے براڈ چیٹ کے ساتھ پہلا معاہدہ دو ہزار میں ہوا اکتوبر دو ہزار تین میں حکومت نے یہ معاہدہ منسوخ کر دیا عدالتی فیصلے میں لکھا کہ براڈ چیٹ میں ایون فیلڈ سمیت دیگر اصاب سے ساوید ہو چکے وزیر اعظم کے ہدایت پر براڈ چیٹ کے وکلا کی اجازت سے فیصلے پبلک کیے جا رہے ہیں ماضی میں ہونے والی ڈیلوں اور ایم ناروں کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے اب صرف لوگوں کا نہیں نیپ کا بھی میڈیا ٹرائل ہوگا نیپ کی وجہ سے لوگ خود خوشیہ کر رہے ہیں ڈپیٹی چیرمن سینٹ سلیم مانوی والا پھر نیپ پر برس پڑے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا چیرمن نیپ ہمیں بتائیں انہیں کون بلاک میل کر رہا ہے ماب نے خصوصی احتساب شہزاد اکبر نے جواب دیا خود خوشیوں کو نیپ کے ساتھ منسلک کرنا درست نہیں نیپ نے دوہزار تین میں براڈ چیٹ کے ساتھ معاہدہ منسوک کر دیا تھا نیپ نے اساسوں کی چھانبین کے لیے معاہدہ کیا سالسی جج کے فیصلے کو آج پبلک کر دیا گیا ہے نمران خان صاحب دوسروں پہ الزام لگاتے تھے لیکن یہ خود اپنے ملازموں کے نام پر غیر قانونی ذرائع کے ذریعے اپنے مینجرز کے نام پر ملک کے اندر پیسہ مگاتے رہے ہیں اب تو دوزار اٹھارہ کے الیکشن کو نال ان وائڈ قرار دینا چاہیے چونکہ اس کے اندر ایک ایسی جماعت نے کثیر سرمایہ استعمال کیا ہے جو پروہیبیٹڈ فنڈنگ کے ساتھ استعمال کیا گیا تحریک انصاف نے ممنوع ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی اور اسے چھپایا ہنڈی کے ذریعے بھی رقم منگوائی گئی الیکشن کمیشن دوہزار اٹھارہ کا الیکشن کل ادم قرار دے ایسا نکمال کے الیکشن کمیشن کے بہار میڈیا سے گفتکو کہا تحریک انصاف نے سکروٹنی کمیٹی میں غیر قانونی فنڈنگ تسلیم کی لیکن ملبہ ایجنٹس پر ڈال دیا عمران خان کے نوکر، ڈائیور اور خانساموں کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی احسن اکبال نون لیگ کی مبینہ منی لانڈرنگ پر جواب جمع کرانے الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی میں پیش ہوئے کہان نون لیگ نے اپنے ڈونرز اور اکاؤنٹ سمیت الیکشن کمیشن سے کچھ نہیں چھپایا رہنما تحریک انصاف فروخ حبیب کہتے ہیں عمران خان نے اپنے سارے ڈاکومنٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے سادی کو امین قرار پھائے منی لانڈرنگ کا جو طریقہ احسن اکبال نے بتایا وہ نون لیگ کا خاصہ ہے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کو ملنے والا سارا پیسہ قانونی ذرائع سے آیا ہے یہ کہا گیا ان کے پاس الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا کوئی حق نہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نواز شریف نے خود وفد اسرائیل بھیجوایا اور ہم پر اسرائیل کے حوالے سے الزام لگاتے ہیں مالی گوشوارے جمعانہ کرانے پر الیکشن کمیشن نے 154 عراقین اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی الیکشن کمیشن کے مطابق وفاقی وزرہ فواد چہدری فحمیدہ مرزا علی زیدی کی رکنیت معطل ڈاکٹر آمر لیاقت خالد مقبول صدیقی کی رکنیت بھی معطل قومی اسمبلی کے 48 کے پی اسمبلی کے 26 عراقین کی رکنیت معطل کی گئی ہے سینٹ اجلاس میں گرمہ گرمی حماد ازہر کی تقریر کے دوران اوپوزشن کا شور شرابہ پرویز رشید بولے ہمیشہ اوپوزشن کو پہلے بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے یہ طریقہ واردات کسی صورت قبول نہیں چیرمن سینٹ بولے یہ کوئی واردات نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں واردات کا لفظ سینٹ کاروائی سے حضف کر دیا گیا پرویز رشید نے مزید کہا اگر یہ واردات نہیں تو پھر یہ ہتکنڈا ہے موڈی کی فاشسٹ حکومت نے بالاکوٹ واقعے کو الیکشن کے لیے استعمال کیا مزید ریاضم عمران خان کا ٹوئیٹ کہا میں نے دوہزار انیس میں جرن اسیمبلی میں یہ بیان دیا تھا بھارتی صحافی کے انکشاف نے موڈی حکومت اور بھارتی میڈیا کے ناپاک گٹ جوڑ کو آیاں کیا عالمی برادری بھارت کے ناپائے ارادوں سے روکنے کے لیے اقدامات کرے پاکستان نے ذمہ دارانہ رویے اور مناسب جواب سے بڑے بہران کو ٹال دیا پاکستان میں کرونا مزید چھالیس زندگیاں لے گیا ایک دن میں ایک ہزار نو سو بیس نئے کیسز ریپورٹ ملک میں کرونا سے امواد دس ہزار نو سو ستانمے ہو گئیں تین تیس ہزار سات سو تریسٹ فال کیسز چار لاکھ پیچھتر ہزار سے زائد صحتیاب اتھر کرونا کے بڑھتے کیسز پر لاہور کے سترہ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافس گوشہ والا کے مزید تین علاقوں میں بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ملک بھر میں نوی سے باروی جماعت تک تعلیمی ادارے کھل گئے پہلے روز بچوں کی کم تعداد سکول پہنچی تعلیم اداروں کی جانب سے کرونا ایسو پیس پر سختی سامل درامت کروایا گیا طلبہ ماسک لگا کر سکول پہنچے حکومتی ہدایت کے مطابق پچاس فیصد بچے ایک روز جبکہ بقیہ پچاس فیصد دوسرے روز آئیں گے یاکم فروری سے یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی ادارے بھی کھول دیے جائیں گے اسامہ سختی قتل کیس انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں سمات گرفتار ملزمان کا پانچ روزہ جسمانی ریمان منظور پانچوں ملزمان کو جسمانی ریمان ختم ہونے پر انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں پیش کیا گیا ملزمان کے خلاف اقدام قتل اور دہشتگردی کی دفعات شامل جنوبی افریقن ٹیم کی کراچی جمخانہ کلب میں جم کر پریکٹس پہلا ٹیسٹ 26 جنوری سے کھیلا جائے گا پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی کل مختلف شہروں سے کراچی پہنچیں گے گرین گیپس کا پہلا کوویٹ ٹیسٹ منفی آ گیا کل دوسرا ٹیسٹ لیا جائے گا دونوں ٹیموں کے دو کوویٹ ٹیسٹ منفی آنے کے بعد ناشن سٹیڈیم میں ٹریکٹس کر سکیں گے آغاز میں آپ کو بتائیں پی ڈی ایم نے احتجاجی جلسوں اور ریلیوں کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے سربرا پی ڈی ایم مولانا فرز و رحمان کہتے ہیں 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ملین مارچ ہوگا جبکہ پانچ فروری کو راولپنڈی میں جلسہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ نو فروری کو ہیدر آباد اور تیرہ فروری کو سیال کورٹ میں ریلی اور جلسہ ہوگا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 16 فروری کو پشین میں ریلی اور 23 فروری کو سرگودہ میں جلسہ کیا جائے گا مولانا فضل الرحمان نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں پی ڈی ایم کی قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے برپور احتجاجی مظاہرہ کرے گا اس پارٹی کے خلاف اس کی قیادت کے خلاف فیصلے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے کبھی تو ایک الیکٹڈ وزیر آزم کی خلاف چھے مہینے کے اندر اندر فیصلے دیے جائیں اور آج ایک سیلیکٹڈ وزیر آزم کے خلاف چھے سال سے ایک کیس جرے التوا پڑا ہوا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کے حوالے سے ایک شیڈول کو حد بھی شکل دی گئی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کی پی ڈی ایم کو وارننگ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو قانون ہاتھ میں لے گا مدرسوں کے بچے جلسے میں لائے گئے تو قانون حرکت میں آئے گا پی ڈی ایم کی احتجاج پر حکومت اپنے حفاظتی انتظامات ضرور کرے گی براؤڈ شیٹ کا ایک ایک صفحہ پبلک ہوگا براؤڈ شیٹ ہر روز پبلک کرے گی براؤڈ شیٹ کا ایک ایک صفحہ پبلک ہوگا اور یہ براؤڈ شیٹ جو ہے اپوزیشن کو لے ڈوبے گی آپ پس جائیں گے بیچ مہدھار میں حلوہ شیخ رشید ہی کھلائے گا آپ کو کشمش والا اور پستے علا اور بادام والا اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے پی ڈی ایم کو ایک تنبیح بھی کی پہلی دفعہ پاکستان میں آپ کو ریک زون میں آنے کی اجازت مل رہی ہے کوئی کنٹینر رستے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا اگر مدرسے کے بچوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا تو قانون جو ہے وہ اپنی جگہ بنائے گا شیخ رشید نے کہا کہ توقع ہے پی ڈی ایم ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی میری خواہش ہے کہ اس ملک میں ہر آدمی ہر شخص ہر پارٹی کا آدمی محفوظ رہے ہر کارکن محفوظ رہے ہر لیڈر محفوظ رہے وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ نواز شریف کے پاسپورٹ سے متعلق فیصلہ سولہ فروری کو کیا جائے گا فورن فنڈنگ کیس میں سپریم کورٹ بھی جانا پڑا تو جائیں گے نون لیکی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں سیاست میں اداروں کی مداخلت ختم ہونی چاہیے ہمارا کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے مریم نواز کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں یہ حکومت اپنا خطرہ خود بتا رہی ہے سیاست میں اداروں کی مداخلت ختم ہونی چاہیے یہ کہنا تھا مریم نواز کا مزید انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں یہ حکومت اپنا خطرہ خود بتا رہی ہے وہ ان کا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلیں تو ان کا دم ہر خواہش پہ نکرتا ان کی خواہش کبھی پوری نہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نون لی کا کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اپنے بڑوں کے منصوبے آگے لے کر چل رہے ہیں عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ ایک کروڑ گھر بنائیں گے وہ گھر نہیں بلکہ ایک سازش تھی تجاوزات کے نام پر غریبوں سے گھر چھینے جا رہے ہیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سکھر میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ظلفقار علی بھٹو نے لگایا اور عوام تک پہنچایا الیکشن کے دوران عمران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک کروڑ گھر بنائیں گے پتہ لگا کہ یہ ایک عام آدمی کے لیے گھر نہیں ہے یہ ایک سازش ہے ایک کنسپیریسی ہے انکروچمنٹ کے نام پر غریبوں کے سر سے چھٹ چھینا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا نہ آپ کو نیف سی ایوارڈ کے مطابق آپ کو اپنا شہر دے رہے ہیں نہ آپ کو اپنا ایو بی آئی کا حق ویل فیر بورڈ کا حق آپ کو دیا جا رہے ہیں آپ کا گیس بھی نہ جا رہا ہے نہ اس کا حق آپ کو دیا جا رہا ہے ہم ان کو حکومت سے بھی بگائیں گے اور ہم ایسے عوامی حکومت لے کر آئیں گے جو عوام کی خیال رکھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن نے کہا کہ عوام حکومت کو مزید برداشت نہیں کریں گے ابھی آپ کو اسلام آباد نہیں چلیں گے سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ ازارے خیال کر رہے ہیں بیرونی ملک کی چیزیں مہنگی ہوئیں تو جو لوگ کہتے ہیں ماضی کی طرف نہ جائیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ ورثے میں ملی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا اور مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو چیمین صاحب مشکل فیصلے کیے گئے سب سے بنیادی اور اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا اور مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو چیمین صاحب مشکل فیصلے کیے گئے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مہنگائی کو بڑھانے میں کیا چیز جو ہے سب سے آگے ہوتی ہے حکومتی اخراجات تو حکومت نے نواز کا اور اگر مسلم لیگ نواز کا نہ صدر نہ نواز شریف صاحب یا اپنے کوئی ایسا نمائندہ پہنچ سکتا ہے ان کا حق ہے کہ اپنا پی ڈی ایم کے جو بھی ڈیلیگیشن ہے جو بھی وہ بنانا چاہے وہ ان کو بیج سکتے ہیں ہنٹے ہی تو بیج ساپ جہی دیکھ جو عوامٹ کی روز کے چیز ہی ایم نوازم دوسری طرف اپوزیشن دباطوں کے اخلاف بھی اس طرح کے سیڈمیٹس آ رہی ہیں کو ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں لائک جیسے مولاد اپنگ دماغ کی دکھا گیا اگر اوٹر پدستے کے بچے لائے کے بلکو گرفتار کیا جائے گا اخلاف کروائی ہوگی ہے دیکھ چیئے سیڈمیٹ آ رہی ہے دوسری طرف ایلیکشن کمیشن کے جالے سے پاکستان دولیس پارٹی سے پارفرنٹنگ کے حوالے دیٹیل پانک گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ کو غیر جارب دار ہونا چاہیے غیر سیاسی ہونا چاہیے ہم نے دیکھا کہ جب